ہائی ویرز اسی جواد اور ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل توڈے ہی ویل ٹاک باوٹ انیشیل تیسٹ شیڈیول تو آئی ایسیس بی تو بیفور ای سٹارٹ می ویڈیو میک شور تو سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل اور ہیتھ نوٹیفکیشن بیل تو گت نوٹیفائید باوٹ لیٹیس ویڈیو اپڈیٹس سو لیٹس سٹارٹ اوٹ ویڈیو تو سب سے پہلے میں نے آپ کے لئے ایک ورڈک فائل بنا لی ہے اس پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انیشیل تیسٹ شیڈیول اگر آپ نے ریڈیسٹریشن پی ایم اے لانگ کورس کی دیکھنی ہے کہ کس طرح کراتے ہیں یا انیشیل تیسٹ دیکھنا ہے کہ کب سے کب تک ہیں وہ سب کچھ آپ میری یہ دو ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ پلی لسٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کو ایک آئی ایس ایس بی کی پلی لسٹ مل جائے گی ورنہ ویڈیوز میں بھی آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں پی ایم اے لانگ کورس کمپلیٹ ریڈیسٹریشن سٹیپ بی سٹیپ اور یہاں پہ پی ایم اے وان فورٹی ایٹ لانگ کورس انیشیل تیسٹ گارٹ ریٹن پلس میڈیکل پلس فیزیگل تو ان دو ویڈیوز میں میں نے تفصیل سے آپ کو کافی چیزیں بتا دی ہیں تو آج میں آپ کو ایک اور آؤٹلائن دیرے جا رہا ہوں کہ انیشیل تیسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے آن لائن تیسٹ انٹیلیجنس تیسٹ سب سے پہلے جب آپ اپنا فارم فیل کر لیتے ہیں اس کے بعد سبمیٹ کرا دیتے ہیں اور آپ کا ایک آن لائن تیسٹ کی آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے جو ہی آپ کی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے آپ کو ایک آن لائن تیسٹ کی ڈیٹ ملتی ہے یہ ٹیسٹ آپ کا کمپیوٹر پہ ہوگا یہ جو آپ کا آن لائن انٹیلیجنس تیسٹ ہوگا یہ آپ کا اس آر سی آپ کا جو بھی سیلیکشن سینٹر ہے ادھر جا کے کمپیوٹر پہ آپ دیں گے اس لئے آپ کو کمپیوٹر چلانا لازمی آنا چاہیے یہاں پہ آپ کے وربل ہوں گے وربل ہوں گے نائنٹی سکس ایم سی کیوز ان تھرٹی منٹس تو یہاں پہ ابھی نائنٹی سکس ایم سی کیوز تو نہیں ہے ابھی انہوں نے کم کر کے ایم سی کیوز کی جو تعداد رکھ دی ہے وہ ایٹی سکس رکھ دی ہے یہاں پہ جو اے ایس آر سی راولپنڈی میں ہے ایٹی سکس ایم سی کیوز آپ کو کرنے ہوں گے تھرٹی منٹس میں اس کے بعد نان وربل نان وربل آپ کو نائنٹی سکس ایم سی کیوز تھرٹی سکس منٹس میں کرنے ہوتے ہیں لیکن آپ انہوں نے جو اس کی تعداد رکھ دی ہے وہ سکسٹی تھری رکھ دی ہے سکسٹی تھری آپ کو نان وربل کرنے ہوں گے 30 منٹس پہ اس کے بعد آپ جب وربل اور نان وربل کا پورشن ہے اس کو پاس کر لیتے ہیں یہ جو دونوں آپ کے پورشن ہے اس کو آپ یوں ہی پاس کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک ایک اکیڈیمک کا پورشن آئے گا اکیڈیمک کا جو پورشن ہے یہ کافی امپورٹنٹ پورشن ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے کیا کام کرنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کو انگلیش انگلیش کا سب سے پہلے اس میں انوالف ہوگا میس انوالف ہوگی پاکستان سٹڈی انوالو ہوگی اسلامیات انوالو ہوگی یہاں پہ یہ اسلامیات لکھا ہوا ہے اسلامیات انوالو ہوگی اور جنرل نالج کے اس میں امسی کیوز ہوں گی یہ مکس چیر ہوگا وربل اور نان وربل جو ہی آپ پاس کریں گے تو آپ کے پاس ایک اکڈیمک کا پورشن آ جائے گا یہاں پہ آپ کو فورٹی امسی کیوز یہ مکس امسی کیوز ہوں گے انگلیش میت پاک سٹڈی اسلامیات سے لیکن بہت ایزی ایم سی کیوز ہوتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایم سی کیوز بھی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کر دوں گا یہاں پہ آپ نے اس کو یہاں پہ 40 ایم سی کیوز کی جگہ 50 ایم سی کیوز ابھی کر دیئے گئے ہیں پہلے 40 ہوتے تھے ابھی 50 کر دیئے گئے ہیں اور جو اس کے 20 منٹس تھے یہاں پہ 20 منٹس کو انہوں نے ہٹا کے 30 منٹس کر دیا ہے یہ کافی ایزی ہوتے ہیں یہ آپ کے بہت جلدی ہو جاتے ہیں تو یہ جو آپ کے وربل ہیں یہ آپ کا کافی ٹائم لیں گے وربل آپ نے اچھی طرح پرپیئر کر لینے ہیں یہ آپ کا کافی ٹائم لیں گے نون وربل بہت ایزی ہو جاتے ہیں اس میں آپ ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ نمبر لے لیں گے سکسٹی تھری میں سے سکسٹی تھری لے لیں گے اور یہ جو اکیڈیمک پورشن ہوتا ہے یہاں پہ کافی بچے فیل ہو رہے ہیں جو انہوں نے اکیڈیمک پورشن ہے کافی تف کر دیا ہے آپ نے اکیڈیمک پورشن کو بہت اچھی طرح پرپیئر کرنا ہے کیونکہ ابھی جو پی اے میں 146, 147 اور 148 جو ابھی آ چکا ہے ان میں 146 سے لے کر انہوں نے جو 148 میں سٹریٹیجی کی ہے کافی انہوں نے سخت کر دیا ہے اور کافی بچے اکیڈیمک میں فیل ہو جاتے ہیں وہ وربل نون وربل تو پاس کر لیتے ہیں اکیڈیمک میں فیل ہو جاتے ہیں موسٹ آف دی سٹوڈنٹس فیل ان وربل اینڈ اکیڈیمکس تو وربل کی آپ نے بہت اچھی تیاری کرنی ہے اور اکیڈیمکس پورشن کی بہت اچھی تیاری کرنی ہے یہاں پہ نمبر آف کوسچن اینڈ ٹائم میں ویری ویڈ سیلیکشن سینٹر اینڈ کورس یہاں پہ آپ ٹی سی سی دے رہے ہیں آپ اگر ٹیکنیکل کیڈیٹ کورس دے رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے یہ انیشل ٹیسٹ لازمی ہے دینا سیم ہے بالکل سیم اور یہاں پہ آپ لانگ کورس دے رہے ہیں آپ کے بے شک پوسچن یہاں پہ کہیں 96 ہوں گے کہیں پہ 63 ہوں گے لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کی تیاری سے فرق پڑتا ہے جو ہی آپ یہ انیشل ٹیسٹ پاس کر لیں گے تو آپ کا اسی دن اسی دن میڈیکل ٹیسٹ ہوگا جس دن آپ اپنا انیشل ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اسی دن آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا یہاں پہ لازمی دیان رکھنا ہے سیم ڈے آگے میں لکھ دیتا ہوں سیم ڈے آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا یہ میڈیکل ٹیسٹ میں سب سے پہلے کیا آپ کی چیز چیک کریں گے سب سے پہلے آپ کی ہائٹ چیک کریں گے ہائٹ آپ کی ہونے چاہیے کم از کم پانچ فوٹ چارج آپ کہیں سے بھی میر کر سکتے ہیں اپنی ہائٹ اور اس کے بعد آپ کا ویٹ چیک کیا جائے گا ویٹ اکارڈنگ ٹو بی ایم آئی بی ایم آئی کیا ہوتا ہے یہ باڈی میس انڈکس ہوتا ہے اگر آپ کو بی ایم آئی چیک کرنا ہے تو یہ آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھ لیں انیشل ٹیسٹ گائیڈ والی اس میں میں نے بی ایم آئی چیک کرنے کا طریقہ بتایا ہوئے اور بی ایم آئی چارٹ دی ہے تو ویٹ آپ آور ویٹ نہیں ہونے چاہیے اور انڈر ویٹ بھی نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کی جو چیز چیک کی جائے گی یہاں پہ جو ہائٹ اور ویٹ کا تو اتنا خاص مسئلہ نہیں ہوتا ویٹ میں آپ کو ایک ہفتہ دے دیں گے کہ آپ اتنا ویٹ کم کر کے آجیں چیسٹ جو ہے چیسٹ آپ کی کم از کم سیمٹی نائن سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور جب آپ سانس اپنی نکالیں بلکہ سانس لیں ایکسپینڈ اس کو کریں تو آپ کی فائف سینٹی میٹر ایکسپینڈ بھی ہونی چاہیے مطلب یہ ایٹی فائف ہو جانی چاہیے ایٹی فائف آپ کی یہ لازمی ہونی چاہیے ایٹی فائف تو ایٹی سکس یہاں پہ جو آئی سائٹ ہے آپ کی سکس بائی سکس ویڈ اور ویڈاؤڈ گلاسز ہونی چاہیے آپ کی یہاں پہ گلاسز والوں کو یار کافی مسئلہ ہوتا ہے گلاسز والوں کو نکال دیتے ہیں آئی سائٹ میں آپ کی آئی سائٹ سکس بائی سکس ہونی چاہیے وہاں پہ ایک چیز وہ آئی سائٹ والا ٹیبل پڑا ہوگا دور آپ کو کھڑا کر دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ جو لاسٹ پہ نیچے والے ڈیجٹس ہیں وہ آپ پڑھ کے اے بی سی کے جو بھی لکھے ہیں وہ بتائیں کہ کیا ہے اس کے بعد آپ کا جنرل سرجیکل اگزامینیشن ہوگا یہ آپ کو ایک کمرے میں لے جائیں گے اور وہاں پہ آپ کا سرجیکل اگزامینیشن لیں گے یہ جو آپ کا جنرل فیزیکل اگزامینیشن ہوگا یہاں پہ وہ آپ کی نوکنی وغیرہ چیک کریں گے اور اس کے بعد چیک کریں گے کہ آپ کے پاؤں وغیرہ سیدھے ہیں یہ سب کچھ میڈیکل ٹیسٹ کی میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا چیک کریں گے تو فیلال کے لیے آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ہاتھ چیک کریں گے کہ سٹریٹ ہیں آپ کی الپوس چیک کریں گے اس کے بعد آپ کی نوکنیز وغیرہ ٹانگیں چیک کریں گے اور باقی آپ کی ٹیتھ وغیرہ چیک کریں گے اور آپ کے ووکلز چیک کریں گے چون ہی آپ میڈیکل ٹیسٹ کو کلیر کر لیتے ہیں تو آپ کا ایک فیزیکل ٹیسٹ آ جائے گا فیزیکل ٹیسٹ میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رننگ ہوگی 1.6 کلومیٹر in 8 منٹ تو اس کو 1.6 کلومیٹر آپ نہ سمجھیں اس کو آپ کر لیں 2 کلومیٹر یہ 1.6 کلومیٹر کم ہی ہوتی ہے اور یہ 2 کلومیٹر کا ٹریک ہوتا ہے اور 1.6 ایسے ہی لکھا ہوا ہے کم از کم آپ 2 کلومیٹر سے زیادہ آپ کو بھاگنا آنا چاہیے آٹمنٹ میں اس کے بعد پوش اپ ہیں پوش اپ یہاں پہ 20 پوش اپ ہیں کئی سیلیکشن سینٹر میں اور کئی سیلیکشن سینٹر میں یہاں پہ 15 پوش اپ ہیں اور اس کے بعد 20 سیٹ اپس ہیں سیٹ اپس کی جگہ یہاں پہ وہی ہیں سیٹ اپس کارٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں کرنچز یہاں پہ سیٹ اپس ہیں اور یہاں پہ اس کو آپ کرنچز بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو کرنچز ہیں ان کا بھی میں نے بتایا ہوئے یہ والی ویڈیو آپ لازمی دیکھ لیں اس میں میں نے یہ دیکھیں یہ پل اپ آپ کو یہ تھمیل میں بھی پتہ چل گیا کہ پل اپ کون سے والے لگانے ہے اور کرنچز کون سے لگانی ہے تو آپ کے 3 to 5 چین اپس ہوں گے یہاں پہ 5 کو تو میں اٹا دیتا ہوں 3 ہوتے ہیں یار 3 اگر آپ کریں گے تو آپ کو 3 مرکس ملیں گے اور اس کے بعد ڈیچ گروسنگ ہوگی ڈیچ گروسنگ 7.5 to 7.5 فیٹ کی ہوگی اور 7.5 5 feet long اور width بھی اس کی 7.5 ہوگی اور 4 feet deep ہوگی 4 foot گری ہوگی اتنا کچھ نہیں ہے ڈیچ گروسنگ ہو جاتی ہے چین اپس میں لوگ رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد کرنچز ہو جاتے ہیں پوش اپس بھی ہو جاتے ہیں رننگ میں لوگ رہ جاتے ہیں رننگ میں آپ کے جو گریڈنگ ہوگی رننگ میں انہوں نے ابھی گریڈنگ رکھی ہے گریڈنگ میں آپ کا یا تو x گریڈ آئے گا یا y گریڈ آئے گا یا z گریڈ آئے گا x y z انہوں نے رکھا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہی ہے آپ نے x gریڈ لینا ہے gریڈ x آپ نے لینا ہے اس کے بعد پوش اپس ہیں push اپس میں انہوں نے نمبر رکھے ہوتے ہیں i think so 3 نمبر rejected ہوتے ہیں으�น니다 i think so 3 اوٹ 3 یہاں پہ آپ نے لینے ہے یہاں آپ نے نمبر ادھر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو crunches ہے crunches میں بھی انہوں نے نمبر رکھے ہوتے ہیں یہاں پہ ابھی آئے تھنگ سو 3 نمبر رکھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو chin ups ہیں چین اپس ظاہری بات ہے ہوتے ہی تین ہے تو اس کے بھی تین نمبر رکھے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اور ڈج کراسنگ ہے کوئی نمبر نہیں ہوتا اس کے آگے یہ وہ کلیر لکھ دیتے ہیں سی لکھ دیتے ہیں سی کا مطلب ہے کلیر تو یہ جو کرنچز اور سٹ اپ ہیں ان کے بھی شاید نمبر نہ ہو یہاں پہ کلیر آپ کو لکھ دے لیکن رننگ کا آپ کا گریڈ ہوتا ہے ایکس وائی زی تو جو سب سے پہلے چھے منٹ میں ساڑھے چھے منٹ میں پہنچ جاتے ہیں ان کو ایکس ملتا ہے اس کے بعد جو پہنچتے ہیں وائی اس کے بعد زی اور ایک ایف بھی ہوتا ہے یہاں پہ یہ ایف بہت لازمی ہے فیل ہو جاتے ہیں جو بچے ان کو ایف گریڈ دے کے واپس گھر بیج دیا جاتا ہے آپ کو رننگ میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ملے گی آپ سٹ اپس یہ سب کچھ آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں آپ ایک بار رننگ میں پیچھے رہ گئے آپ کا ایف گریڈ آ گیا تو آپ کو گھر بیج دیا جائے گا بغیر کسی ریلیکسیشن کے اس کے بعد جو لوگ فیزیکل ٹیسٹ بھی پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ انیشل ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ فیزیکل ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کا ایک انٹرویو کی آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے فیزیکل ٹیسٹ یوں ہی آپ دیتے ہیں تو آپ سے فارم فیلنگ ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے فارم دے دیے جاتے ہیں انٹرویو فارمز دے دیے جاتے ہیں یہاں پہ آپ نیچے زمین پہ بیٹھ کے فارم فیلنگ کرتے ہیں یہاں پہ آپ فارم فیلنگ کرتے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا بہت اپنی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہے اور ایک ڈوزیر دے دیتے ہیں جس ڈوزیر میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں تھوڑا بہت لکھیں اور وہ دوزیر جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ انٹرویو میں جو برگیڈیر صاحب ہوتے ہیں ان کے پاس آتا ہے اس بار جو پہلے میڈیکل پہلے ہوتا تھا لیکن یہاں پہ آپ اس کو فیزیکل کر لیں جو ہی آپ فیزیکل دیں گے تو آپ کو اس بار مل جائے گا کیونکہ آج کل پہلے میڈیکل نہیں ہوتا پہلے میڈیکل ہوتا ہے پھر فیزیکل ہوتا ہے تو فیزیکل والے دن آپ کو یہ انٹرویو پہ فارم مل جائیں گے انٹرویو اس شیڈیول اکارڈنگلی انٹرویو آپ کو دس دن بعد مل سکتا ہے اس کی ڈیٹ آپ کو پانچ دن بعد مل سکتی ہے یا ایک ہفتہ بعد مل سکتی ہے دو ہفتے بعد مل سکتی ہے تو اس بار انٹرویو کے بھی جو مارکس ہوں گے انٹرویو کے اس بار ٹونڈی مارکس ہیں اور اس میں سے ٹین پاسنگ مارکس جو ہیں ٹین مارکس ہیں ٹین مارکس والا ہوگا پاس اور اس سے نیچے والا پاس بچہ جو ہوگا وہ فیل ہو جائے گا انٹرویو جو ہوگا اس بار وہ برگیڈیر صاحب لیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی کرنل یا میجر لے گا برگیڈیر صاحب اس بار ایک انٹرویو لیں گے جو وار کورس کے کوالیفائیڈ برگیڈیر ہوں گے تو یہاں پہ آپ کا جو انیشل انٹرویو ہوگا یہ آپ کا برگیڈیر صاحب لیں گے اس کے مارکس ٹوئنٹی مارکس ہوں گے اور دس والا پاس ہوگا یہ آپ ذہن نشین کر لیں اور اس میں اگر آپ کے دس سے کم نمبر آگے آپ کو واپس گھر بیج دیے جائے گا اور آئی ایس بی کے فارم نہیں دیے جائیں گے جس دن آپ انٹرویو اپنا پاس کر لیں گے پہلے آپ سارے بچوں کا انٹرویو ہوگا پھر آپ کو باہر بٹھا دیے جائے گا انتظار کریں گے جب تک سارے بچوں کا انٹرویو نہیں ہو جاتا آپ کو اس کا ریزلٹ نہیں بتایا جائے گا پھر آپ جب آخری بچہ بھی آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کو پندرہ بیس منٹ ویٹ کرنا پڑے گا یہ جو آپ کا فارم فیلنگ اور انٹرویو والا دن ہوگا اس میں آپ کو شام صبح اگر آپ چھے بجے جاتے ہیں تو آپ کو شام کو پانچ بجے تک گھر آنا پڑ سکتے ہیں اتنا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا اس لئے آپ کو پیشنٹ رہنے ہیں تو یہاں پہ آپ کے جو ہی پھر یہ سارے بچے کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا ریزلٹ آئے گا اور سارے کے دل دک دک کر رہے ہوں گے کہ یار ہم پاس ہوں گے انٹرویو میں اتنا لمبا ہم سفر طے کر کے آئے ہیں آن لین ٹیسٹ کا میڈیکل ٹیسٹ پاس فیزیکل ٹیسٹ پاس فارم فیل کر لیے جی انٹرویو دے کے ابھی آپ ISSB فارم کے لئے بہت زیادہ ہی پور امید ہوں گے اور یہاں پہ وہ ایک بندہ آئے گا اور وہ کچھ بچوں کے نام لے گا جن بچوں کے نام لے گا اس کا مطلب ہے وہ بچے فیل ہو گئے ہیں ان بچوں کو وہ گھر بیج دے گا باقی بچوں کو کہے گا کہ آپ بیٹھے رہے ہیں آپ کو پھر کیا ملے گا issuing of ISSB فارم یہاں پہ successful candidate who passed interview are given ISSB form on the same day of interview which they have to fill and submit accordingly آپ ISSB فارم گھر لے جائیں وہ آپ کو کہیں گے کہ اس date میں submit کرانے ہیں لیکن آپ اس کو ایک ہفتے میں submit کرائیں جب آپ کی مرضی ہے ISSB فارم کو آپ نے properly fill کرنا ہے میں آپ کو fill کرنا دکھاؤں گا یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو نہیں ہے اس کی لیکن میں آپ کو fill کرنا دکھاؤں گا ISSB فارم کو properly کیسے fill کرتے ہیں submission of یہ آپ fill کریں گے آپ کے 3-4 دن لگیں گے اس کو fill کرنے میں کیونکہ اس میں کافی details ہوں گی اور ISSB فارم کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے بعد submission of ISSB فارم ISSB فارم پھر آپ نے submit کرانے ہیں انہوں نے آپ کو date دے دی ہوگی لیکن interviews form must be filled with valid information along with all supporting documents آپ نے یہاں پہ صحیح 100% accurate information دینی ہے اپنے بارے میں اپنی family کے بارے میں اور supporting documents مطلب آپ کی metric کی مارشیٹ metric کی صند FSC کی مارشیٹ آپ کا CNIC آپ کے father کا CNIC آپ کی discharge book father کی یہ سب کچھ یہاں پہ ISSB فارم میں mentioned ہوں گے میں آپ کو اس کی picture next ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ISSB فارم میں کیا سین ہوتا ہے and it must be submitted within two days of issue date however however آپ آگے بھی پڑھ لیں دو دنوں میں وہ آپ کو دو تین دن کا time دیں گے یہاں پہ you can submit it when you feel like it یہ نہیں بھائی آپ پورا مہینہ لے کے گھر بیٹھ جائیں آپ نے جلدی جلدی submit کرا دینے ہیں ایک ہفتہ لے لیں دو ہفتہ لے لیں اس سے زیادہ time نہیں لیں پھر وہ آپ کو فارم نہیں submit کریں گے کیونکہ وہ آپ کو date دے دیتے لیکن انہوں نے سب کوئی date دی ہوتی ہے اس لئے آپ جب مرضی جمک رہا سکتے ہیں within week یا within two weeks اس سے زیادہ نہیں بھائی جان ISSB call letter جو ہی آپ کے form submit آپ کرا کے گھر آ جائیں گے چل کر رہے ہوں گے ISSB کی ظاہری باتیں تیاری کر رہے ہوں گے چل کیوں کر رہے ہوں گے اس کے بعد آپ نے ISSB call letters آپ کو issue ہو جائیں گے یہ آپ کو website پہ بھی مل جائیں گے ISSB call letters are issued within two months after submission جو ہی آپ یہ submit form submit کرا دیں گے ISSB کے تو آپ کو ISSB کا call letter آ جائے گا call letter آپ کو آنے کے تین چاسز ہے یا تو آپ کو ہارڈ جائیں گے most probably اگر آپ کو یہ ملتا ہے تو آپ کو ہارڈ جائیں گے اس کے بعد گجرہ والا آپ جا سکتے ہیں گجرہ والا بھی جا سکتے ہیں اور اس کے بعد ISSB کا ایک اور سنٹر ہے ملیر آپ کو ان تینوں سنٹر میں سے کوئی بھی سنٹر مل سکتا ہے یا تو آپ کو ہارڈ جائیں گے یا آپ گجرہ والا جائیں گے یا آپ ملیر جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو آپ کا جو ISSB ہوگا وہ most probably five days کا ہوتا ہے five days کا ہوتا ہے تو یہ آپ کا ISSB five days کا ہوتا ہے اور کرونا کی وجہ سے اس کو انہوں نے convert کر کے three days تو کر دیا ہے ابھی تو کوئی پتہ نہیں آپ کا جب ISSB آئے تو کرونا ہے یا نہیں ہے لیکن امید کرتے ہیں کہ آپ کا کرونا نہ ہو کیونکہ آپ بہت انجوائے کریں گے ISSB میں تو آپ کو واپس گھر جانے کا دل نہیں کرے گا اگر آپ کا ISSB اچھا ہوا ہے تو یہ یہاں پہ آپ کے تین یا پانچ days ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا result آجائے میں آپ کو call letter بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے چیک کرنے ہیں تو یہاں آپ کو welcome to ISSB یہ ISSB کا call letter ہے یہ آپ کے پاس ایک نئی ویب سیٹ اوپن ہوگی یہاں پہ آپ نے اپنا cnac enter کرنا ہے with dashes ڈال کرنا اور submit کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کی ISSB کی date آگئی تو یہاں پہ show ہو جائے گی ورنہ یہاں بلینک نظر آئے جو ہی آپ enter کریں یہ خالی page یہاں پہ show ہو جائے گا اس پہ لائنز بنی ہو گی لیکن خالی ہو گا اس کے یہاں پہ آپ کو updates بھی کرتے رہیں گے کب سے start ہو رہے ہیں ISSB کی call letters تو یہاں پہ دیکھیں April 2021 ISSB will remain closed due to increase in COVID cases in country فیلال اب یہ بند ہیں تو یہاں شو ہونے بوجود آپ کے گھر بھی آئے گا آپ کے گھر ایک call letter آئے جو پروپرلی submit کرانے اور یہ جو بچے جنہوں نے ابھی FSC کے paper دیئے جنہوں نے ابھی FSC کے paper نہیں دیئے نہ انہوں نے پی پی دیئے ابھی وہ سیکنڈ year میں ہے اور وہ apply کرنا چاہتے ہیں پی اے میں 148 long course میں تو میں ان کو یہی recommend کروں گا کہ بھائی جان آپ نے PMA 148 long course میں بلکل نہیں اس میں apply کرنا کیونکہ یہ آپ کا chance ضائع ہو سکتا ہے آپ اپنا FSC کا result آنے دیں اس کے بعد ابھی آپ تیاری شروع کرنے long course کی آپ 148 کو skip کرنے 149 میں apply کرنے اور میں آپ کو یہ recommend کروں گا 149 اگر آپ fresh candidate ہیں تو آپ نے odd courses میں کوشش کرنے apply کریں even courses کو آپ miss کرائیں کیونکہ اس میں کافی بچے آجاتے ہیں تو odd courses میں آپ کے chances زیادہ ہیں تو آپ نے odd courses میں اپنے آپ کو register کرانا ہے تو امید کرنا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو helpful ثابت ہوئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو subscribe لازمی کر لیجئے گا کیونکہ subscribe کرنا free ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ بھی نہیں رہ گیا سب کچھ میں بتا دیا ہے کچھ رہ گیا تو آپ کمنٹ میں کریں میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ آپ کو سب کچھ پروائیڈ کرنے لگاؤں نیکس ویڈیو میں چینل کو subscribe کریں تاکہ آپ کو ویڈیو ملتی رہیں جو بھی میں اس بی کے بارے میں انیشل ٹیسٹ کے جو سوالات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ پاس ہو سکیں میری یہی امید ہے کہ سارے بچے انیشل ٹیسٹ کو موسیقی